اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان شورٹ پاکستانی ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن کو آپ بہ آسانی ویکنڈز پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اے تو ان ڈراماز کی اتنی ایپیسوڈز ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا ان میں گہرا سبق بھی ہے آپ ان ڈراماز کو یوں کہہ لیں کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تو چلیے دیکھتے ہیں دھماکے کے اندر سے کیا برامد ہوتا ہے لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بلکہ آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں دراما سیریل استانی جی استانی جی سولہ کے ساتھ کا ایک مختصر لیکن پر اثر ڈراما ہے گھریلو موشرتی مسائل پر مبنی سیریز موشر کے مسائل کو استانی جی کے نکتہ نظر سے اجا کر کیا گیا دراما جو ماہر نفسیات کی پروفیسر ہیں اور اس موشے میں تنہا رہتی ہیں ہر اپیسوڈ میں وہ سوسائیٹی کے ممبران کے معاملات حل کرتی ہیں جو سماجی اور گھریلوں مسائل کا شکار ہیں دراما کی ہرگز تیک مختلف کاسٹ پر مشتمل ہے سوائی یاسر ارزوی حماد فاروقی اور سنہ علی کے جو کے باقاعدہ کردار ہیں اگر آپ کو موشے یا فیملی میں پرامن طریقے سے رہنے میں مشکل پیش آتی ہے تو یہ ڈراما دیکھنا بہت ضروری ہے آخری سٹیشن صرف سات ایک سات پر مشتمل ایک ڈراما سیریل ہے آخری سٹیشن آخری سٹیشن ایسی سات خواتین کی سندگی کی کہانی اکاسی کر رہا ہے جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے روشن مستقبل کی جانب سفر شروع کیا ہے جس میں جسم فروشی، گھریلو تشدد، مالی مشکلات، ایچ آئی وی اور دیکھر مسائل کو پیش کیا گیا ڈرامے میں سات خواتین لاہور سے روانہ ہونے والی ایک ٹرین کی سنانہ بھوگی میں اپنے مشکل حالات اور زندگی کے تلخ حقائق ایک دوسرے کے ساتھ دلٹرسپ انداز میں شیئر کرتی ہیں اس قسم کے ڈراما سے موشک افراد کے رویوں میں مصبت تبدیلی آ سکتی ہے عمومی طور پر مردوں کا خیال ہے کہ عورت گھر کو قائم رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے پھر جب وہ اس قسم کی کہانیوں پر مبنی ڈرامے دیکھتی ہیں تو ایسی خواتین کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہو جائیں تو معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر خاندان شکست کا شکار ہو سکتا ہے ڈراما سیریل دورے شہوار دورے شہوار پندرہ ایک ساتھ پر مشتمل ایک مختصر ڈراما ہے دورے شہوار بہترین ڈراما تھا جس میں ایک امیر اور تعلیم یافتہ بہو ایک متوسط طبقے کے سخگیر سسرال میں بہت سے قربانیاں دے کر اپنے والد کی معاونت سے سب کا دل جیت لیتی ہے اور ایک لڑلی بہو بن جاتی ہے بعد ازاں والد کے لکھے خط وہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے تاکہ وہ اپنی گھرستی اچھے طریقے سے چلا سکے ایک خوشکہوار زندگی گزارنے پر وہ اپنے والدین سے حسد کرتی ہے تاہم اس کی والدہ اپنی شادی کے بارے میں ایک دن سب کو سچ بتاتی ہے جس سے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی زندگی گلابوں کا بستر نہیں تھی اس میں معاشر کے دہرے پہلوں کو دکھایا گیا ٹراما سیریل نیلم کنارے ٹراما سیریل نیلم کنارے بھی ایک مختصر ڈراما ہے جس کو آپ ویکنڈ پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آزا جمع کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں اقصبند ہونے والے نیلم کنارے کی کہانی سکینہ کے گرد گھومتی ہے جس کو والدین کی وفات کے بعد اس کی چچی اور چچا نے پالا تعلیم کے ساتھ جنون کی حد تک لگاو کی وجہ سے وہ اپنی چچی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی لیکن اس کا چچرزاد اجاز سکینہ کو پسند بھی کرتا ہے اور ہر مور پر اس کی مدد بھی کرتا ہے اپنی والدہ کی مخالفت کے باوجود اجاز سکینہ سے شادی کر لیتا ہے اور سکینہ کے شوق کی خاطر اسے بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے بھیج دیتا ہے اجاز کی کزن جو اجاز سے شادی کرنا چاہتی تھی اس ماہ کے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اور اجاز کے دل میں سکینہ کے خلاف شک ڈال دیتی ہے ادھکاروں میں شامل ہیں گوھر ممتاز اشنا شاہ اور سنبل اقبال ڈراما سیریل خودگرز خودگرز ایک شورٹ ڈراما ہے ڈرامے کی کہانی پیار محبت دھوکہ فریب کو ظاہر کرتی ہے یہ ڈراما پیچیدہ رشتوں پر مبنی ہے سمی خان ڈرامے میں حسن کا قیدار ادا کر رہی ہیں جبکہ ان کو خودگرز انسان کے روک میں دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے بھائی جنیت سے نفرت کرتے ہیں لیکن جنیت کو ایک سادہ اور سب سے پیار کرنے والے انسان کے طور پر دکھائے گیا آمینہ شیخ سائکولوجسٹ کا رول پلے کر رہی ہیں جو کہ حسن سے شادی کرنے والی ہوتی ہیں لیکن منشاہ پاشا یعنی پہلے ہی خفیہ طور پر حسن سے شادی کر چکی ہیں میکیزی قیدار سمی خان آمینہ شیخ منشاہ پاشا اور سید جبران نے ادا کیا ڈراما سیریل شہرزاد ویرز راما سیریل شہرزاد انیس اکسات پر مشتمل ایک شارٹ ڈراما ہے شہرزاد کی کہانی خابق کی دنیا میں رہنے والی حسین و جمیل امیر والدین کی اکلوتی اولاد فلک کے گرد گھومتی ہے وہ فائن آرٹس کی طلبہ ہے جو اپنے تصوراتی ہیرو کا مجسمہ بناتی ہے اس سے مشابہ سلمان کو دیکھ کر اس پر مر مٹتی ہے وہ جتنا سلمان سے قریب ہوتی ہے سلمان اس سے دور بھاگتا ہے اور اس کی دیوان کی اور سٹیٹس پر رنگ لاکر آخر کار سلمان کو اپنا بنانے پر مجبور کر دی دی ہے لیکن وہ اس میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ دوسری شادی کر کے اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے اس ڈراما سیریل کا مرکزی کے دار ماہرہ خان نے ادا کیا ہے جبکہ ان کے مقابل محب مرسا ہیرو ہیں جنہوں نے فلک کے کلاس فیلو کا رول پلے کیا ہے ڈراما سیریل میری گڑیا میری گڑیا چودہ ایک ساتھ کا شارٹ مگر مننگفل ڈراما ہے یہ ایسی کہانی ہے جس میں بچوں کے ریب کی اور قتل جیسے حساس موضوعات کو دکھایا گیا آغاز ایک بچی کی تلاش ملنے سے ہوتا ہے جسے ایک سڑ کے کنارے پھینکا گیا پولیس اس پر حیران نہیں ہوتی کیونکہ اس قتل جیسے واقعات کو وہ پہلے دیکھ چکی ہوتی ہے پھر میڈیا آگے آتا ہے اور فوری انصاف کا مطالبہ کرتا ہے چھوٹی بچی کے ساتھ اس سلوک پر اس کی پوری برادری پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک شادی میں خوف و حراس پھیل جاتا ہے جو کہ مقتول بچی کے گھر سے چند گلیاں دور ہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا گیا کہ مقتولہ کی سہیلی آبدا مدرسے میں اپنی دوست کی منتظر ہے ڈرامے میں مین رول محسن عباس حیدر کا ہے ڈراما سیریل بھوک بھوک کی صرف پانچ ایک ساتھ تھیں ادھکاروں میں ماریا واسطی کامران چلانی ہینا خاجہ بیات نور الحسن اور نئی مبت اہم کے اداروں میں ہیں ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح لوگ اپنی ہی جدوجہت میں کھو جاتے ہیں اور اپنی ہی خوفناک عوامل کے نتائج سے دب جاتے ہیں ڈرامے کی کہانی ماریا واسطی کے گرد کھومتی ہے جو غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرنے پر مجبور ہے یہ دیکھنا بہت تکلیف دے ہے کہ اس نے کیسے پردہ اٹھایا کہ اس نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا جو بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا ڈراما ایک اہم مسئلے کو سامنے لائیا جو ہمارے موشہ میں موجود ہے اور حکومت اس مسئلے سے کیسے نمٹتی ہے ڈراما سیریل بن روئے بن روئے ایک کمپلیٹ نشست میں دیکھا جانے والا رومانٹک سیریل ہے ہمائیوں سعید نے بن روئے میں ارتضاء کا کردار ادا کیا جو اپنی دو قزنز سمن اور سبا دونوں کی محبت میں گرفتار ہے یہ محبت کون کون سے موڑ لیتی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو سیریل دیکھنا پڑے گا کاسٹ میں ہمائیوں سعید اور ماہرہ خان کے علاوہ ارمینہ رانہ خان اور بختیار خان جاوید شیخ شامل ہیں ڈراما سیریل خواب ٹوٹ جاتے ہیں خواب ٹوٹ جاتے ہیں چھ ایک ساتھ پر مشتمل ڈراما ہے جو حال ہی میں ہم ٹی وی پر دکھایا گیا اس ڈراما سیریل میں نائنٹین سیونٹی ون میں سکوت دھاکہ پر پیش کیے جانے والی سیریز میں ایک اور اضافہ ہے اس ڈراما سیریل میں آپ دیکھیں گے پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین کی ڈائلوگس جو دھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں اس سیریز میں ندیم بیک احتشامتین اور محمد نور الحسن سمیر تجربہ کار اور سینئر ادھاکاروں کی سٹارگاس شامل ہے یہ تاریخی ڈراما یقین ان آپ کو ایک اچھا ویگن فراہم کرے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ شارٹ ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ